ہیلو ہی بریون ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اس ویڈیو ہیمانچل کے پچھلے پانچ سالوں کے جو کیسیز ہوا ہیں ایکزامز پہ ان کے اوپر بات کرنے والے ہیں تو اب ویڈیو کا اینڈ تک ضرور دیکھنا کافی انفارمیٹی بھی ویڈیو ہونے والی ہے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو جونئر انجنیر سیویل اینڈ الیکٹریکل ڈگری ڈیپلومہ یہ کیس 2018 کے ایکزامز پہ یہ سٹارٹ ہوا تھا اور کافی ٹائم اس میں لگ گیا پھر کوٹ کیسز میں ہائی کوٹ کے آرڈر کے بعد سپریم کوٹ میں بھی یہ کیس گئے وہاں سے پھر دوبارہ سے میٹ لسٹ بنی تو مطلب کافی زیادہ اس میں ٹائم بھی لگا اور مطلب کافی سفر کرنا پڑا ہے کانڈریٹ کو چاہے وہ ڈگری والے ہو چاہے ڈیپلومہ والے ہو تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو لوپ ہول ہوتے ہیں آر ان پی رولز میں جو کلیر نہیں ہوتی ہیں چیزیں اس بجے سے یہ چیزیں ہوتی ہیں تو اس میں کافی زیادہ ٹائم بیسٹ ہوا اور اس کے علاوہ بیچ میں کچھ ایسے پوسٹ کورڈ نکل گئے جہاں پہ پھر سے چیزیں کو کلیر نہیں کرا گیا اور ویسے ہی وہاں پہ بھی ڈگری ڈیپلومہ کی جو مطلب کنفیوزن ہے وہ رہی اور ہو سکتا ہے بہت سارے ایسے ایک اینڈریٹ اور ڈگری والے جنہوں نے ان اگزام کو نہیں بھرا ایک پوسٹ کورڈ میں تو آپ نے اپنا ڈیسیزن دے دیا اب ہاں اس میں ڈگری کو الوڈ کریں گے ہم اور میٹ لسٹ ہوگی وہ مارکس کے اوپر بنیں گے لیکن بیچ میں جو اتنے پوسٹ کورڈ گئے اس کی مطلب بھرپائی کون کرے گا وہ تو مطلب ایسے ہی سسٹم پورا ختم ہو گیا اور اب دوبارہ تو ان پہ اگزام نہیں ہوں گے اس کے بعد اگر ہم جو آئی ٹی آٹھ سو سترہ کے ایک کیس کے بارے میں تو یہ تو سب سب پاپولر ہے آپ کو سب بھی میکسیم لوگوں کو پتا ہوگا تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جب مطلب ایک لچر بیوستہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے چیزوں کو سیریسلی نہیں لیا جاتا ہے اگر سرکار نے ٹائملی ایفیڈ ایفیڈ جمع کروا دیا ہوتا تو یہ چیزیں اتنی زیادہ نہیں لٹکتی اس کے بعد پانسو چھپن کیس کی ہم بات کریں تو یہ تو بہت لمبا چل کے آیا ہے بیچ میں انہوں نے بن ٹائم ریلیکشیشن مانگی اس کے بعد نئی پوشٹیں آئی تو پھر کیس ہوا اگر اس ٹائم بن ٹائم ریلیکشیشن دے دی ہوتی یا سنگل وینچ نے جو ڈیسیزن دے دیا تھا اس کو اگر ہمانچہ پدیست آپ سرکار کمیشن نے مان لیا ہوتا میڈ لسٹ بنا دی ہوتی تو نہ آٹھ سو سترہ لٹکتا نہ نو سو تین نہ نو سو انتالیس تو اس کی وجہ سے سارے اگزام لٹک گئے اس کے بعد جو آئی ٹی نو سو انتالیس چیٹنگ کیس تو آپ دیکھ سکتے ہیں مطلب آپ ٹرانسپیرنسی لارہے ہو آپ نے آپ ریزلٹ اب سبی کا ریزلٹ آتا ہے کٹ آف ہر چیز میں ٹرانسپیرنسی آ رہی ہے لیکن چیٹنگ کیسز ابھی مطلب جادہ آنے شروع ہوئے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ ایک منت میں دو ایسے اگزام ہوئے یا ایک اگزام لیگ ایک میں چیٹنگ کیسز تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے اس کے بعد اگر ہم بات کریں جی وی ٹی برسی بی ایڈ کیس تو یہ بھی دو جار انیس سے چلتا رہا ہے اور اب ہو سکتا ہے کہ آپ کو کس دنوں میں جو کہ ایک ایک اگزام ہو رکھا تھا دو جار انیس میں اس کی میٹ لیسٹ آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے لیکن دیکھ سکتے ہیں آپ بھی دو جار انیس سے لے کے اب دو جار بائیس چل پڑا ہے تین سال اب کتنا پریشر دماغ میں پڑتا ہے اگر آپ کا اگزام مطلب ایک تو مطلب مارکس میں یا کٹ آف میں آپ کو ٹوٹلی یہاں پہ کلیر نہیں ہوتا کہ کتنی کٹ آف جائے گی اس کے بعد ہم پولیس کونسٹیبل بھرتی کے اوپر بات کرنے والے ہیں یہ بھرتی ہمیشہ جو ہے وہ مطلب اس پہ سوال اٹھتے ہی آئے آپ کبھی بھی دیکھ لو دو جار انیس میں دیکھو آپ پیپر کینسل کرنا پڑا اس کے بعد دوبارہ ایک مینے بعد اگزام کروانا پڑا اگر آپ نے نیوز میں دیکھو گا ایک ہزار لوگوں کے پاس پہلے ہی پہنچ چکا تھا آج بھی کچھ گرفتارییں ہوئی ہیں تو یہ تو ابھی لمبا چلنے والا ہے اور ابھی اگزام کی ڈیٹ پتہ نہیں کب کی رکھیں گے اور جو ریکروٹنگ ایجنسی ہے وہ کیا دوبارہ پولیس بیواغ اس کا کوشن پیپر سیٹ کرے گا یا مجھے پدیس آپ سیکشکیمشنیاں کسی اور ریکروٹنگ ایجنسی کے طرح ہوگا اور اس پہ بھی سوال اٹھتے ہیں کہ یہ پولیس کانسٹیبل مطلب پولیس دیپارٹمنٹ ہی کوشن پیپر سیٹ کرتا ہے جبکہ آپ کے پاس ہی مجھے پدیس آپ سیکشکیمشن ہمیرپور ہے اور جیسے کی اب تو اس بھرتی کے بعد جو ہے اس سے پہلے جو پوریسٹ گارڈ کی بھرتی ہوئی تھی اس پہ بھی اب سوال اٹھنا شروع ہو چکے ہیں پٹواری بھرتی کے سورے آپ کو پتا ہے کہ یہ بھی اگزام ہوا تھا 2018 کے انڈ میں تو اس پہ بھی کافی سوال اٹھے تھے اور کوشن پیپر میں آپ کو پتا ہے کہ 44 یا 45 کوشن کچھ ریپیٹ تھے اور یہاں پہ بھی مطلب کوٹ کیس ہوئے لیکن ان کا کچھ فائدہ نہیں ہوا لیکن ٹرانسپیرنسی کی ضرورت یہاں بھی تھی نہ کوئی مارکس بغیرہ شو ہوئے نہ کوئی کٹ آف ہوئی صرف ایسے ہی تو یہاں پہ بھی اس کو بھی مانا جاتا ہے کہ یہ بہت بڑا گھٹالہ تھا اس کے بعد ہم ساستری بھرتی کی کیس کے بارے میں بات کر لیں تو یہ ایسا کیس ہے جس میں کی کینڈیڈیٹ نے اگزام کلیر کر دیا ویلویشن فائنل میریٹ لسٹ میں آگے اس کے بعد بھی ان کو مطلب جو اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے اس میں اتنا ڈیلے کرا جا رہا ہے کہ اپوائنٹمنٹ ہی نہیں دی جا رہی تھی کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ کسی ڈپارٹمنٹ نے کافی ٹائم سے اگر اپکینسیز کھا لی ہو اور سرکار ان کو بھرنا نہیں چاہتی تو وہ کیا کرتی ہے کہ آٹ سورس پہ وہاں پہ رکھ لیتی ہے پھر اس کے بعد ایڈبرٹائز کر دیتی ہیں پوسٹوں کو پھر جو آٹ سورس پہ رکھے ہوتے ہیں وہ کل کو جو ہے وہ پولیسی کی مانگ کرتے ہی کرتے ہیں تو پھر یہاں سے چیزیں اور کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہیں اس کے بعد فیجیکل ایڈوکیشن ٹیچر کی بھرتی کیس وہاں پہ بھی کیس ہوئے مطلب ان کے آر اینڈ پی رولز جو سیلیکشن پروسیس سے وہ اس میں اتنے لوپ ہول ہیں کی کوئی بھی نارملی کوٹ جاتا ہے اور ان کو چلنج کر دیتا ہے ٹی جی ٹی جنرل ایڈوکیس یہ بھی کیس کافی ٹائم تک چلا اور ملٹی ٹاسک ورکر کیس کے اوپر یہ بھرتیاں مطلب بہت پہلے سے یہ پینڈنگ پڑی ہوئی تھی لیکن اب جو ان کو بھرا جا رہا ہے کتنی ٹائم مطلب اس میں لے لیا لگ بھگ کانگریس کے ٹائم سے یہ بھرتیاں دیا اور آج مطلب اب ان بھرتیوں کو جو ڈیپارٹمنٹ جو ڈیفرنٹ ڈیپارٹمنٹ ہے ان کے لئے بھرا جا رہا ہے اس کے علاوہ آپ انٹی ٹی بھرتی اس میں دیکھ سکتے ہو اسیسٹینٹ انجنئر جل سکتی بھاگ میں کوئی ویکینسی نہیں آئی دوزار بیس میں اسیسٹینٹ انوارمنٹل انجنئر کا ایک ایک اگزام ہی مچہ جب ادیس پبلک سبیس کمیشن نے فیل اپ کروایا تھا اس کا ایکزام آس تک نہیں ہوا تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں ان کو اچھے سے منیج کرا جا سکتا تھا لیکن نہیں کیا گیا اور یہ سارے جو ہیں میں نے آپ کو کوٹ کیسز بتا دیئے تو یہاں سے پتا چل داتا ہے آپ کو کی کتنے لچر بے وستہ ہے کتنے لوپ ہول ہیں آر این پی روز میں جن کو کوئی بھی کوٹ میں جا کے چیلنج کر دیتا ہے تو آپ کو کافی انفارمیٹی یہ ویڈیو میں نے دے دی اور کافی ٹائم پہلے میں نے کمیونٹی میں آپ کو بتایا تھا کہ میں اس پہ ایک ڈیڈیکیٹڈ ویڈیو بناوں گا تو آہی اپ آپ کو پتا چل گیا ہوگا ان سارے کوٹ کیسز کے بارے میں اور یہ چیزیں میں اس لیے بناتا ہوں یا ایسی ٹائپ کی ویڈیو تاکہ آپ کو پتا چلے کیا کیا نورملی ہمارچہ پدیش کی جو اگزام ہوتے ہیں یا پرانے اگزام میں ان میں ہوتا آ رہا ہے اور کبھی بھی یہاں پہ جو ہے وہ فائنر میریٹلیسٹ کو بھی بدلا جا سکتا ہے جیسے کہ آپ نے پوری اس کونس ٹیبل میں دیکھا ہوگا بہت سارے ڈیسٹی کے فائنر ریزلٹ بھی آ چکے تھے اور اب آپ دیکھ سکتے ہو کہ اگزام کینسل ہو گیا تو مطلب نورملی آپ کو پھر سے اگزام دینا پڑے گا پھر سے کلیر کرنا پڑے گا کبھی بار نورملی ایسا ہوتا ہے کہ دوبارہ اگزام نہیں کلیر ہو پاتا ہے کیونکہ یا سٹڈی بیچ میں چھوٹ گی اور آپ نے اس تائم اچھے سٹڈی آپ کو دوبارہ کرنی پڑے گی بہت سے فیکٹر رہتے ہیں آپ کو ایک اگزام کلیر کرنے میں کبھی بارہ بیمار بھی پڑ جاتے ہو اگزام سے نیر وائی تو چلو یہ چیزیں اب ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں اب جو بھی نہیں ڈیٹ آئے گی اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں گا تو آئے ہوپ آپ کو یہ بیڈیو اچھی لگے ہوگی انفارمیٹیو لگے ہوگی تو بیڈیو کو لائک کمنٹ شیئر کر سکتے ہو چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہو فردہ نیو اپڈیٹس کیلئے